ایک یا ایک سے ادھک سمان ارتھ والے سبدوں کو پریوچی سبدیاں سمانارتی سبد کہتے ہیں اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر سبرگ کا پریوچی سبدیاں سمانارتی سبد کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں سبرگ کے پریوچی سبد ہوتے ہیں سو اویو تری دیو تری وشٹم تری دشالے شور لوک اوال لوک گو فلو دے دیو لوک سور لوک سکا گھر دیوان اوپرو لوک دیو لوک ناک دیو مندر سورک سکر بہون برمدھام دیویادھام اندرپوری پرمدھام گگن ویکنٹ بھو سورگ پرمانندسا پرلوک اس کے علاوہ ساتھ ہم سبرگ کے ویشٹ چھے روچک تتے بھی جان لیتے ہیں تو سبرگ کے ویشٹ روچک تتے ہوتے ہیں پہلا روچک تتے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سبرگ کی استعابنہ گیارہ سو گنسٹ میں ہوئی تھی دوسرا روچک تتے ہیں کالی داس جی نے سبرگ کی اپما رہو ون سم مہاکاوے میں دی تھی تیسرا روچک تتے ہیں آپ کو جان کر آسٹر یہ ہوگا کی سبرگ میں کوئی بھی کپڑے نہیں پہنتا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈکنے کے لیے سریر ہی نہیں ہوتا ہے چوتھا روچک تتے ہیں آپ کو پتہ تک نہیں ہوگا کی پرتوی پر ہم ایک دن گن کر بیٹاتے ہیں مگر سبرگ میں ایسا نہیں ہوتا یعنی سبرگ میں نئے تو سمیں ہوتا ہے اور نئے ہی دن رات ہوتی ہے جس کے کارن ہمیں سبرگ پر سمیں کا پتہ ہی نہیں چلتا پانچوں روچک تتے ہیں گیتہ میں سری کرشن نے کہا ہے کی سبرگ وہیستان ہے جہاں پر جانے کے بعد منوس سے اپنے بھوتک سریر کے کاریوں سے مکتی مل جاتی ہے چھٹا روچک تتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کی سبرگ میں جب یدھ ہوتا ہے تو ان کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا گروڑ پران میں بتایا گیا ہے کی سبرگ میں کسی کی بھی مرتیو نہیں ہو سکتی دوستوں اسی طرح سے ہم نے اس ویڈیو کے اندر سبرگ کا پریواتی سبد یا سمانارتی سبد کے بارے میں جان لیا ہے اگر آپ کے من میں کسی پرکار کا پرسن ہے جو اس پریواتی سبد سے جڑا ہوا ہے تو اپنا پرسن کومنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کو نشط روپ سے اتر مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ پریواتی سبدوں کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے ویبھنٹ رہے کی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کے پاس سمیں پر پہنچ سکیں اور آپ بھی ویبھنٹ رہ کے پریواتی سبدوں کے بارے میں گیان حاصل کر سکیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دبائیں تو چینل کو سسکتے ہیں